اسلام علیکم امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدلللہ میں بھی خیریت سے ہوں تو آد میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گے آلو کی وائٹ والی قتلیاں بنانے کی ریسی پی جس کے لیے میں نے یہ پانسو گرام آلو لیا ہے اور ان کو میں نے لینے کے بعد میں چھیل کے خوب اچھے سے میں نے اس کو پانی میں بھگو دیا ہے دھوکے پانی میں ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو آلو کی قتلیاں ہوتی ہیں وہ کالی نہیں پڑتی ہیں اور اگر ہم کو ایسی رکھ دیں گے تو وہ کالی پڑ جائیں گی پکنے کے بعد میں بھی کالی کالی ہو جائیں گے وہ دیکھنے میں بھی اچھی نہیں لگیں گی اب میں جس طریقے سے یہ آلو کی قتلیاں بناوں گی میں پوری ریسی پر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کس طریقے سے مجھے بنانا ہے اور مجھے کیا کیا مسائلہ اس میں ڈالنا ہے یہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اور ٹیسٹی کی سرسد بنانے میں بہت ایزی ہوتی ہیں اور بہت مزیدار ہوتی ہیں اب میں قتلیاں برانہ سٹارٹ کرتی ہوں میں نے گیس کی فلم کو آن کر دیا ہے اور میں نے رکھ دیا ہے کڑھائی اب میں اس میں ڈالوں گی سرسو کا تیل آپ جو چاہیں ڈال سکتے ہیں آپ ریفائن بھی لے سکتے ہیں آپ فارچون بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھر میں استعمال ہوتا ہو وہ آپ تیل لے سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر فارچون کا تیل لیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے آلو کی قتلیاں یا کوئی بھی سبزیوں سرسو کے تیل سے بہت چٹ پٹی ہوتی ہے لیکن وہ بات یہ ہے کہ اپنی پسند کی بات ہے جو بھی جس کے گھر میں استعمال ہو وہ تیل لے سکتے ہیں یہ سفیل قتلیاں جو ہوتی ہیں یہ بہت اچھی ہوتی ہیں بہت ٹیسٹی و بہت مزیدار ہوتی ہیں بچے بڑے اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں اس کو پراتھے دکھائیے پوری دکھائیے روٹی دکھائیے یہ سارے چیزوں سے بہت اچھی لگتی ہیں آپ اپنے بچوں کو ڈیفن بنا کے دیجئے صبح کو ناشتے بھی دیجئے اپنے ہزبین کو لجبک بنا کے دیجئے سب لوگ بہت شوق سے لے کے جائیں گے اور بہت پسند کریں گے اس کو اب ہمارا یہ تیل خوبچے سے گرم ہو گیا اس میں دھوان آ رہا ہے میں ڈالوں گی اس میں سب سے پہلے آدھا چمچ زیرہ زیرہ ڈالنے کے بعد میں میں نے یہ تین مرچے لال پہلے چھوٹی چھوٹی کر لیے یہ میں ڈالوں گی اس کا بہار جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے بہت چھٹ پٹا ہوتا ہے آپ پیلی مرچوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس کی جگہ ہری مرچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہری مرچ کو باری باری کٹ کے آپ ڈال سکتے ہیں میں اس کو اس طریقے سے ہلا دوں گے ایسے کر کے ہمارا زیرہ اور مرچے خوبچے سے پیلائی ہو جائیں ہمیں مرچوں کو جلانا نہیں ہے بس ایسی خوبچھے سے براون ہو جائے اور مسالہ بھی یہ زیرہ جو ہے ہمارا خوبچھے سے چٹکنے لگے بہت اچھی خویبو آ رہی ہے ہمارے اس کی زیرے کی اور مرچوں کی اور ایسی قتلیوں میں آئے گی بس ان قتلیوں میں بہت زیادہ بہت ایزی بنانے میں بہت زیادہ مسالوں کا استعمال نہیں ہوتا ہے جو بھی آپ کے کچن میں مسالے موجود ہیں مصوری آپ ڈالی اور فٹاپٹ بنا لیجے گا اور اس میں تھوڑی ساری میں ہنکا استعمال کروں گی ہنکا جو ہوتا ہے ہنکا بہت حادیم ہوتی ہے اس کا فیلیور بہت اچھا آتا ہے وہ تھوڑی سی ڈالنا ہے ایک چھٹکی اور اس کے بعد میں میں ڈال دوں گی اس میں تھوڑی ساری کسوری میتھی آدھا چپس ہماری کیا ہوتا ہے اس کا بھنگار بہت اچھا لگتا ہے اور اس کا فیلیور جو ہے بہت زیادہ دھگنے بڑھ جاتا ہے میتھی کے ساتھ میں میتھی ڈالنے کے بعد میں خوب اچھے سے میں اس کو چلا دوں گی اور خوب مکس کر دوں گی تاکہ سارے نزیرے کا مرچو کا ہنکا اور میتھی کا سارا فیلیور جو ہے آپ اس میں مکس ہو جائے اور ہمارے کچھوں میں خوب اچھے سے رس رس کے پکے گئے پھر آلو کا کچھے میں میں ڈال دوں گی اس میں آلو کی قطلیوں کے بعد میں مکلے کر دیا ہے اس میں بہت اچھے خوب اچھے سے پک گئے ہیں خوب اچھے سے میں پھرائے کر جائے ہیں لگ ساکھی میں کچھ کر دیں گی تھی کہ میں ساری کچھوں کو خوب اچھے سے میں مثز کر دیا ہے نیچے سے وہ اپر کے سرب کے بعد میں پھونے کچھ کر دیا ہے اور میں اس کو دو تیرے بھونوں گی پاک پاک ان نمکhram M16 سے مکس کر جائیں اگر آپ ایک بار بنا لیں گے تو پھر آپ کا دل چاہے گا کہ آپ ہفتے میں دو بار بنائیں بچے بھی آپ سے فرمائش کریں گے پراتے پوری سے بچوں کو بہت اچھی لگے گی اور روٹی سی بھی بہت اچھی لگتی ہے میرے تو بہت اچھی لگتی ہے اور میرے گھر میں یہ وائٹ کتلیاں بچے بڑے سب بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور میں بہت بہت پسند کرتی ہوں دو امیلٹ ہو گا ہوں اس کو بھونتے ہوئے کتلیوں کو بہت اچھی خوش بہا رہی ہے واقعے میں آپ دیکھیں گے گا اتنیا پورا کچھن میں بہت اچھی خوش بہا رہی ہے اور ایک دم اتنی اچھی لگتی ہیں یہ کتلیاں اچھا باشی میں اس میں ریٹ چلی پاورڈر نہیں ڈالا ہے لیکن میں اس میں اس کو خوب اچھی سپائی سی بنانے کے لیے اس میں مرچے میں نے بہت زیادہ سی طول کے ڈال دی ہیں کم سے کم چار مرچے اچھا آپ جو ہیں جس جتنے آپ کے آلو ہیں یہ میرے پانسو گرام آلو تھے اگر آپ کے زیادہ آلو ہیں تو آپ مرچوں کی اور زیرے کی ہنکی کونٹیٹیاں بڑھا سکتے ہیں اپنے حساب سے اچھا اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکر کریے گا اور میرے ویڈیو کو لائک کریے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی پر ریسپی کیسی لگی ہم اس کو ایسا ایسا بھونتی رہوں گی کم سے کم دو تیس منٹ تک اور بھونوں گی جب تک رابنی قتلیاں تھوڑی ساری براؤن نہیں ہو جائیں گولڈن براؤن نہیں ہو جائیں اور نیچے لگنا نہ لگیں قتلیاں اگدم سودی سودی وکے رسپی سک chịARINے بچانو دا ہے اب ہماری قتلیاں کھو بچے سے بھون آپ کو ساتھ دیں گا ہے کہ الخطر ب Activance�د کرتے ہیں سب کو ساتھ دیں گے ہے کہ لوگ کو ساتھ ایНеب واقسی بائیں اسے کو دیگا تو آپ کو علا کے ق egent jadi بچے اور بہت چین کرنے گا جتے گا اور بیترانا بچوش کر دیں گا спасائیں گے فیالو ہے اور کوئی ایسا نہ ہے کوئی ایسا نہ زیادہ بکش ہوتا ہے بچے بڑے بڑے ب habitats پر بچے خواسرNG اس لوگ خدا بتیں نہیں گے بچے لوگیچ کھی شخص کو پسند کرنچنے اب Nissan далее کو سکتے ہیں بنا سکتے ہیں آلو کٹنوں بنا سکتے ہیں آلو ساری سبزیوں میں بنا کے ڈال سکتے ہیں کہتے ہیں کہ آلو جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سبزیوں کا بادشاہ ہے اس سے سب لوگ خوش ہوتے ہیں اور مطلب سبھی لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں کوئی اس کو برا نہیں بچے خوشی خوشی کھاتے ہیں آلو اچھے آلو کے آپ پرائٹھ بنائیے کچھوڑی بنائیے ہر طریق سے آپ کو بنا سکتے ہیں مٹر میں ڈالیے چکن میں ڈالیے جیسے بھی ڈالیے آپ کو ہر طریق سے بنا سکتے ہیں ہر طریق سے اچھا لگے گا آلو اور یہ وائٹ قتلیاں تو بہت اچھی ہوتی ہیں میں اس میں ڈال دیا ہے پانی ہمیں اس کو کر دوں گی کور پانی ڈالنے کے بعد میں انکردیوں کو کر دوں گی میں جب طلق پکا ہوں گی جب طلق ہماری قتلیاں گل جائیں پانی ہمارا خوشکنا ہو جائے بیٹ میں ہم اس کو کھول کے چیک کر لیں گے تاکہ لگے نہیں ایک دو ایک منٹ تک تو ہم اس کو میڈیم پر کرنا ہے اس کے بعد میں ہم اس کی لوپ کر دیں گے تاکہ ہماری قتلیاں نیچے جلے نہیں یوں کی وائٹ قتلیاں جل جائیں گے اس کا کلر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اگر آپ وائٹ قتلیاں کو آپ اور اس پائی سی بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہری مرچے بھی کار کے ڈالیے گا لیکن میں اس میں ہری مرچے نہیں ڈالی ہیں میں اس میں لال مرچے ڈالی ہیں اس سے بہت اچھی بہت چٹ پٹی بنیں گے قتلیاں ہماری اب بہت اچھی خوشکو آ رہی ہے میں قتلیاں کھول کے چیک کرتی ہوں پانی سارا ہمارا دیکھے گا خوشکو چکا ہے اب میں اس میں قتلیوں میں دیکھیں چپمچ ماروں کی کتنے اچھو لگ رہے ہیں سارا زیرہ ساری بکچے اوپر آگئیں گے اس کے قتلیوں کے پتنے کی تیار پہچان یہ ہوتی ہے لیکن میں اس میں ابھی چپمچ مار کے لیگوں کی کہ ہمارے قتلیاں بھی گلی ہیں یا نہیں گلی ہیں اب میں ان قتلیوں کو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کھڑ دوئی دیکھیں کلر کتنے اچھا ہے اور ایسا دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ پہلی پکی اور ابھی ہم پراتھے دیں پوری سے اس کو اکڈم سے ابھی ہم کھا لیں اچھی ہو رہی ہے بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے کپی ہماری اب میں چیک کر کے دیکھتی ہوں کہ گلی یا نہیں گلی اگر نہیں گلیں گی تو اس کو میں ایک منٹ تک کور کر کے اور رکھ دوں گی اب میں کتنیوں کو کھول کے چیک کرتی ہوں پانی خوشک ہو چکا ہے اور دیکھیں گا بہت اچھے خوشک ہو چکا ہے اب کھولنے کے بعد میں میں اس کو چمچ اس میں ماروں گی اور دیکھیں گے پانی خوشک ہو چکا ہے اور کڑھائی نے چکنا ہے اور اپنا مسالہ چھوڑ دیا ہے اور بہت اچھے خوشک ہو آ رہی ہے اگر آپ انہی قطلیوں کو تھوڑا پتلا کرنا چاہیں تھوڑا رسیل رسیلہ کرنا چاہیں تو آپ اس میں بانی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ خوش کرنا چاہیں تو آپ اس کو ایسے ہی رہن دی جائے گا بہت سے لوگ پتلی قطلیاں کھاتے ہیں پانی والی اپنا اپنی مردی ہے اپنا اپنا شوف ہے اور بہت سے لوگ بھولی ہوئی قطلیاں بلکل چٹکی ہوئی کھاتے ہیں لیکن یہ چٹکی بلکل قطلیاں ہیں بہت اچھی گے دیکھیں گے بلکل ایک دم تیار ہے ایک دم پرفیکٹ ہیں جیسے بہت چائی گی تھی بلکل ایسی ہیں دیں مردی ہے کہ دیں ملکنی 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 ملکن کریں گے بستہ چھکی لیں گے دیں ملکنی ملکن کھاتے ہیں spontے سے م ấy странی لیں گا دیں ڈزین اللہ دیں academia دیں ملکنی ملک��د görünہ ملکنی ملکنن ملکنن اب میں گیس کی فیلم کو آف کر دوں گی میں نے گیس کی فیلم کو آف کر دیا ہے دیکھئے گا ہماری مزے دار چٹاکے دار آلو کی قطلیں تیار ہیں پوری سے پراتھے سے روٹی سے کھانے والی ایک دم پرفیکٹ آپ ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو آج کی میرے ریسیپی کیسی لگی